اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این نیوز ناظرین پاکستان آج ایک بہت بڑے ثانیے سے بچ گیا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں خاتون نے ایک لباز بتن کیا ہوئے جس پر ایک حرف لکھا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو آپ کہلیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی جس کی وجہ سے کافی زیادہ حجوم وہاں پر کٹھا ہو گیا اور اس خاتون کو پھر کافی زیادہ باتیں سننے میں آئی یہ معاملہ سارا ہے کیا جان بجھ کر اس خاتون نے اس طرح کا لباز پہنا کیا وہ استعال پھیلانا چاہتی تھی ان سب چیزوں پر آج کے وی لوگ میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گی تو یہ معاملہ بیسیکلی لاہور کے ایک علاقہ اچھرا کا ہے جہاں پر ایک خاتون ایک آپ کہلیں شوپ میں آئی پیزا ہٹ میں گئی تو وہاں پر خاتون نے ایک لباز زیبتن کیا ہوا تھا جس پر لوگوں کو لگا کہ شاید انہوں نے کوئی عربیق الفاظ کے جو ہے وہ اپنا لباز پہنا ہوئے اور ان کے لباز پر عربی کے الفاظ لکھے گئے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس عورت نے جو لباز پہنا ہوا تھا اس لباز پر کلیگرافی کی گئی تھی اور عربی کا ایک لفظ حلوہ لکھا گیا تھا اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کیے وہاں پر اس قدر حجوم کٹھا کیا گیا آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو استعال دلانے کی کوشش کی گئی اور ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ہیں جو بہت زیادہ اچھل اچھل کر کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو گولی مار دوں گا تو یہ کس جگہ پر لکھا ہوئے کہ آپ بغیر کسی تحقیق کیے اور آپ وہاں پر آپ نے نہ اس خاتون سے پوچھا کہ کیا وہ جان بوجھ کر یہ پہن کر آئی ہے یا اس کا کوئی اس طرح کا کوئی نظریہ تھا یا اس کو آئیڈیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا اس کا یہ لباس پہننے کے بعد بہرحال لیکن وہ جو لفظ اس کے لباس پر لکھا ہوا تھا حلوہ اس کا معنی تھا خوبصورت بیوٹی فل دلکش ان سب میننگز میں وہ ورڈ آتا تھا اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو یہ لگا کہ اس خاتون نے عربی کلفاز کا کوئی کٹا پہننا ہوئے اس ڈیزائن کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں تو یہ سعودیہ میں یہ ایک پروپر یہ ڈیزائن پہنے جاتے ہیں اور وہاں پر تو یہ عام اس طرح کے لباس اور ایک برینڈ ہے جو اس طرح کے لباس ڈیزائن کرتا ہے تو اس خاتون نے بھی اس طرح کا لباس کیری کیا اور وہ مارکٹ میں آگی لیکن وہاں پر جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کو کچھ انڈسٹینڈنگ ہوئی جس کے بعد وہاں پر انہوں نے کہا کہ شاید یہ دین اسلام کی جو بے حرمتی کر رہی ہیں اس حوالے سے پھر وہاں پر کافی زیادہ لوگ کٹھے ہو گئے جب یہ معاملہ پولیس تک پہنچا تو وہاں پر اے ایس پی شہر بانو آئی اور انہوں نے اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا اور اس خاتون کو وہ پورے حجوم میں سے باہر نکال کر لے گئی اور پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ایک سال سے ہم یہاں پر اے ایس پی کے حدے پر کام کر رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے ایک دو معاملات ہوں میں ہیں اور ہم نے ان معاملات کو سلجایا ہے تو لہٰذا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیجئے یہ معاملہ ہم ہے ہم سوٹ آؤٹ کر لیں گے تو وہ پھر اے ایس پی شہر بانو کو آپ کہہ لیں کہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی بہادری کو ان کی جرت کو کہ وہ اس قدر حجوم میں سے لوگوں کی اتنے رش میں سے اس خاتون کو باحفاظت لے کر گئی اور وہاں پر پھر جا کے سارے معاملے کی انہوں نے تحقیق کی کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا اور کیا خاتون نے جانبوچ کر اس طرح کا لباس زیبتن کی ہے لیکن جب پھر وہ اس خاتون کو پولیس ٹیشن لے کر گئی تو خاتون نے بھی اپنا موقف دیا کہ اس طرح کا کچھ نہیں تھا ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ لوگوں کو میس انڈرسٹیننگ ہو جائے گی یا لوگوں کو لے گئے گا کہ میں نے عربی کا کچھ لفظ ہے وہ میری لباس پر لکھے ہوں ہیں یا میں خود اسلام سے تعلق رکھتی ہوں میں مسلمان گھرانے سے ہوں میرا اس کا کوئی سوچ نہیں تھی ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہو کر اسلام کی بے حرمتی کریں اس طرح اس عورت نے کہا اس کے بعد پھر انہوں نے بقاعدہ معافی بھی مانگی کہ جن جن مسلمان کی دل ازاری ہوئی ہے میں ان سے معافی مانگتی ہوں میرا ایسا کوئی سوچ نہیں تھی میرا ایسا نظریہ نہیں تھا یہ بات کی گئی اچھا جی ایک پاکستانیوں کو یہ بات کہ یہ تو ایک خاتون کا معاملہ ہے اگر اس وقت پر پنجاب پولیس نہیں پہنچتی تو شاید ایک آپ کہلیں معصوم کی جان معصوم عورت بلا وجہ جب نجان سے ہاتھ دو بیٹھتی تو پاکستانیوں کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے معاملے کی تحقیقات کر کے پھر تھوڑا اس پر اپنا جو ہے وہ استحال دکھانا چاہیے گصہ گم و گصہ کرنا چاہیے یہ آج پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی مزید معاملے امیت اپنے اردگیرد آپ پہلے دیکھیں اس معاملے پر آپ کو اسلام کی بے حرمتی ہوئی اتنی نظر آ گئی ہے تو اس سے پہلے بہت زیادہ بیانات سامنے آئے ہیں جس میں اسلام کی بے حرمتی ہوئی ہے وہاں پر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا ایک خاتون کے لباس پر اس قدر آواز اٹھا لی گئی اس سے پہلے یہ ایک پروپر ٹرینڈ ہے پاکستان میں آپ جہاں مرضی دیکھ لیں مردوں نے بھی اس طرح کی شاز لی ہوتی ہیں جس پر کیلیگرافی کی گئی ہوتی ہے بقائدہ ہماری یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اس میں اپنا فوٹو شوٹ کروایا ہوتا ہے تو یہ صرف ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس پرینڈ کو فولو کیا ہے تو پھر وہاں پر آواز اٹھائی جائے اس خاتون سے پہلے بہت زیادہ لوگوں نے اس طرح کی لباس پہنے اس طرح کی شاز کی ہے تو پھر اگر آواز اٹھانی تو ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے لیکن جو آئی جی پنجاب کے جانب سے بھی پھر جو وہاں پر اے ایس پی پہنچی ٹائم پر شہریار بانو ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو ایک میڈل دیا جائے گا قائد عظم پولیس میڈل سے نوازا جائے گا ان کی بہادری اور جرت پر کہ وہ وہاں پر پہنچی اور انہوں نے سارے کے سارے ماملے کو اٹیکل کیا بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور اس خاتون کو باحفاظت باہر لے کر آئیں پھر وہاں پر جا کر پولیس ٹیشن میں اس خاتون سے انہوں نے پوچھا کہ ماملہ تھا کیا پھر جب ساری بات سمجھ میں آئی تو پھر اس خاتون نے معذرت بھی کی کہ میرے مائن میں ایسا کچھ نہیں تھا میں سب سے معذرت بھی کرتی ہوں تو یہ سارا ماملہ تھا کسی اپنی سوج کو بروڈ کریں ایک خاتون اس کی اپنے لباس پر اس قدر آپ نے کہا کہ یہ ہمارے اسلام کی بہرمتی ہے تو تصویر کے ہر پہلو کو دیکھا کریں اگر یہ اسلام کی بہرمتی ہے تو پاکستان میں جس قدر باقی سیلبرٹیز جتنے بھی ہیں پاکستان کے جتنے یوٹیوبرز ہیں وہ جس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں یا جس طرح ان کی جانب سے ڈریسنگ کی جاتی ہے وہ بھی اسلام کی بہرمتی میں آتی اسلام میں اس قدر اس طرح کی چیزیں جائز نہیں ہیں اس طرح کے لباس پہننا جائز نہیں ہیں تو وہاں پر اسلام کہا جاتا ہے وہاں پر ہماری آواز کہا جاتی ہے تو یہ سب چیزیں پاکستان میں ہے تھوڑی سے آگے بڑھیں اور ہمارے اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہمارے دین میں کہیں نہیں لکھا کہ دین عورت کے لباس سے شروع ہوتا ہے اور عورت کے لباس پر ختم ہوتا ہے اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی اے ایس پی شہربانوں کو جو ہے سلام پیش کیا ہے کہ ہم ان کی بہادری پر ان کو سلام پیش کرتے ہیں یہ تھا سارا کا سارا معاملہ جس پر آج پاکستان ایک بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑے ثانیے سب آج گیا اگر وہاں پر پولیس وقت پر نہیں پہنچتی تو بہت بڑا آسانے ہو سکتا تھا ایک استعال دلایا جا رہا تھا کہ وہی یہ خاتون جو ہے ہمارے اسلام کی بے حرمتی کر رہی ہے یہ اب تھا جو میں نے آپ کو سارے کے سارے معاملے کے جو اندر کی گہرائی تھی اسے آپ کو اپ ڈیٹ کیا مزید اگر اس حوالے سے کوئی بیان سامنے آئے گا اس خاتون کا یا کسی پولیس کا یہ ایس پی کا تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے یہ تھا مراج کا ویلوگ آپ سے انچانا ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ